مغربی بنگال میں سیاسی کھیلہ کے بعد اب باری اتر پردیش کی ہے محمدہ بنارجی حکومت میں مسلم چہرہ مانے جانے والے وزیر مولانا صدیق اللہ چودری دیوبند پہنچی ویسے تو صدیق اللہ چودری دارو للم دیوبند کے نائب محتمیم قاری عثمان منصورپوری اور مولانا عبدالخالق سنبھلی کے انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے لئے پہنچے تھے لیکن ان کا یہ دورہ یوپی کی سیاسی سرگرمی بڑھانے لگا ہے بنگال میں بیڑا پار اب دیوبند میں سیاسی للکار یوپی میں توشتک رن کا کھیلہ مغربی بنگال کے سیاسی رن میں بی جے پی کو دھول چٹانے کے بعد اب ممتہ بنارجی کی نظر لوگصفہ انتخاب پر ہے لیکن اس سے پہلے وہ دوہزار بائس میں یوپی میں بی جے پی کا کھیل بگاڑنے میں جڑ گئی ہیں منگل کو مغربی بنگال کی ممتہ سرکار میں مسلم چہرہ مانے جانے والے وزیر مولانا صدیق اللہ چودری دارو للم دیوبند پہنچے ویسے تو یہ دورہ نائب محتمیم قاری عثمان منصورپوری اور مولانا عبدالخالق سنبھلی کی انتقال پر غم کا اظہار کرنے کے لئے بتایا گیا لیکن ان کے دورے کے بعد سیاسی گوربندی کی گونج فضاؤں میں تیرنے لگی اس وقت میں پورے ملک کے اندر پورے پردیش کے اندر جو حالات ہیں اس سے تمام ہی لوگ واقف ہیں پردیش کے یوہ پریشان ہے جنتہ پریشان ہے اور جنتہ پریورتن چاہتی ہے مولانا صدیق اللہ چودری نے کہا تھا کہ وزیرالہ ممتہ بنرجک کے قیادت میں ہندو اور مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر بنگال میں بی جے پی کا صفایہ کر دیا تھا بنگال میں ستانوے فیصد مسلمانوں نے ملک اور آئین کو بچانے کے لیے اسمبل انتخاب میں ٹیم سی کو ووٹ دیا ہے ایسے ہی اب یو پی کے عوام کو یہ چاہیے کہ وہ ایک جٹھو کر بی جے پی سرکار کا پوری طرح سے صفایہ کرے اور ان کی اس بات سے دیوبندی علیمہ بھی مطمئن نظر آئیں لیکن لڑائی یو پی کی ہے تو ووٹ اکھیلیش کے لیے مانگے جا رہے ہیں ظاہر ہے چناؤں کے اعلان سے پہلے ہی چناؤں گول بندی تیز ہے اور یو پی میں ووٹوں کے کھیلہ کے لیے بیانوں کا سنگرام جاری ہے بیور ریپورٹ زی میڈیا